14 اگست 1947 آپ کو پاکستان مبارک یہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا نام محمد علی رکھا جاتا ہے محمد علی کے کل چار بینیں اور چار بھائی تھے بھائیوں کے نام بندے علی، احمد علی، بچو علی جبکہ بہنوں کے نام برحمت بی بی، مریم بی بی، شیرین بی بی اور فاطمہ بی بی تھی مگر ان تمام بین بھائیوں میں سے فاطمہ جنہ کو چھوڑ کر باقی کی زندگی کے بارے میں بہت کم معلومات تھیں محمد علی جنہ کا لڑکپن تقریبا زیادہ تر ممبائی میں گزرا تاریخ کے مطابق محمد علی جنہ نے اپنی میٹرک بھی ممبائی سے پاس گئی نازکرمی محمد علی جنہ بچمن ہی سے باقی لڑکوں سے کچھ الاخی دیکھائی دیتے تھے برحال اس کے بعد محمد علی جنہ کچھ عرصے کے لیے برطانیہ چلے گئے لیکن کہا جاتا ہے کہ برطانیہ جانے سے قبل ان کی والدہ نے ان کی شادی ایمی بائی سے کر دی یوں کہ شاید ان کی کوئی رشتدات تھی لیکن جنہ کے یہ شادی زیادہ تر ارسانہ چل سکتی کیونکہ شادی کے کچھ ہی مہینوں کے بعد ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا مگر محمد علی نے سبر سے کام لیا اس کے بعد تقریبا 1893 میں جنہ کے خاندان والے مکمل طور پر کرجی سے بھومائی شیفٹ ہو گئے اس کے بعد محمد علی جنہ لندن چلے گئے اور وہاں ملازمت شروع کر دی لیکن اسی دوران محمد علی جنہ کو بریسٹر بننے کا شوق پیدا ہوا لہٰذا انہوں نے ملازمت چھوڑ دی اور بریسٹر بننے کے لیے داخلہ لیا لیکن دوسری طرف ان کے والد ان کے کام سے بلکل خوش نہیں تھے برحال قانون کا علم حصل کرنے کے لیے وہ سینئر بریسٹروں کی رینمائی لیتے رہے اور کئی قانونی کتابوں کا مطالعہ بھی کرتے رہے نازگرامی مغربی دنیا میں رہنے کا محمد علی جنہ کو بھی یہ اثر ہوا یا آپ کا لباس بھی ان لوگوں کی طرح ہو گیا یہاں تک کہ آپ کو سگرٹ پینے کی بھی لطلہ گئی کہا جاتا ہے کہ محمد علی جنہ کریون اے نامی برینڈ کے سگرٹ پیتے تھے بعض کے مطابق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ محمد علی جنہ دن میں پچاس سے زیادہ سگرٹ پیتے تھے دورانے تعلیم کچھ ہی عرصے کے بعد ان کے والد نے ان کو ایک خط لکا کہ بیٹا میرا کاروبار خسارے میں چل رہا ہے لہذا میں تمہارا مزید خرچہ نہیں اٹھا سکتا لہذا تم ہندوستان واپس چلے آؤ اس کے بعد والد کے کہنے پر کاجیزم 1895 کو برطانیہ سے ہندوستان واپس چلے آئے ناظرین ہندوستان آنے کے کچھ عرصے کے بعد انہوں نے وقالت شروع کر دی لیکن وقالت میں تقریباً تین سال گزارنے کے بعد انہیں کوئی فائدہ نہ ہوا لیکن اس کے کچھ عرصے کے بعد محمد علی جناہ ممبئی کی پریزیڈنسی مجیسٹریٹ پی اچری دستور کی نشیز پر قائم رہے اس کے بعد پتور وکیل جناہ کی وقالت نے 1907 میں بے پناہ شروع پائی کاجیزم کی پیدائش سے پہلے یعنی ہندوستان کے لوگوں نے انگریزوں کے خلاف 1857 کو جنگ آزادی لڑی تھی اس کے نتیجے میں کافی سیاسی جمعیتیں وجود میں آئی ان میں آل انڈیا کانگرس وغیرہ بھی شامل تھی لیکن دوسری طرح محمد علی جناہ 1920 کے عبدتائی برسوں تک وقالت میں مصروف رہے لیکن دورانے وقالت وہ سیاست میں بھی کافی انٹرسٹ رکھتے تھے بہرحال کہا جاتا ہے کہ 1904 ہی سے محمد علی جناہ کی سیاستی زندگی کا آغاز ہوتا ہے سیاست کا آغاز کرتے ہوئے انہوں نے سب سے پہلے آل انڈیا کانگرس جائن کی لیکن اس کے ساتھ کچھ عرصہ اگزارنے کے بعد محمد علی جناہ ان کے چالوں کو بانپ گئے کہ اس شماعیت کا مقصد تو صرف ہنداؤں کی بلائی کے لیے ہے اس کے بعد آپ نے مسلمن لیک جائن کر لی نازل کرمی یاد رہے کہ محمد علی جناہ کی سیاستی زندگی کے بارے میں بتانا یا یا انہوں نے کس طرح سیاست کی اور دورانے سیاست انہیں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور پاکستان کے لیے انہوں نے کیسے جیدوجید کی اور کامیاب ہوئے یہ ایک تھوڑا سا تفصیلی ٹاپک ہے حصے بیان کرنا میں کافی گنٹو کا وقت چاہئے جو ہم پھر کسی اور ویڈیو میں ڈسکس کریں گے لیکن آج کی ویڈیو کا ہمارا موضوع دراصل قادی عظم محمد علی جناہ کی موت کے متعلق ہے نازل کرمی یہاں تک بات تھا کہ قادی عظم محمد علی جناہ کی موت کیسے ہوئی یہ تھوڑا سا کانٹروویشن مسئلہ ہے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ قادی عظم محمد علی جناہ کو قتل کیا گیا تھا لیکن حقیقت اس کے بالکل برکست گئے نازل کرمی اس میں کوئی شک نہیں کہ قادی عظم محمد علی جناہ پر قاتلانہ حملہ ضرور ہوا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے وہ ناکام رہا لیکن دوسری طرف اگر ہم تاریخ کتابوں کا مطالعہ کریں تو سب میں ایک بات واضح ہے کہ قادی عظم محمد علی جناہ 1930 سے ڈیوور کلوسیس نامی بیماری کا شکاہ تھے یہ بات صرف ان کی بین اور چاند دیگر ساتھیوں کو معلوم تھی محمد علی جناہ نے اس کا اعلان عوام سے نہیں کیا کیونکہ ان کی نزدیک جہاں انہیں سیاسی طور پر نقصان دے سکتی تھی اس کے بعد تاریخ کے مطابق 1936 میں قادی عظم کا ایک حد واضح ہوتا ہے جس میں انہوں نے صاف صاف اپنی بیماری کا تذکرہ کیا ہے کہ تو انہوں نے اخبار میں میرے دوروں کے بارے میں پڑا ہوگا میں اپنی صحت کی خرابی کی وجہ سے اپنے دوروں میں بے قادیوں کا شکار ہوں اسی طرح قادی عظم حمد علی جناہ کے بین فاطمہ جناہ لکھتی ہیں کہ جناہ اپنے کامیابیوں کے دور میں بہت سخت بیمار تھے وہ جنون کی حد تک پاکستان کو سہارا دینے کے لیے کام کرتے رہے اور ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے اپنی صحت کو مکمل نصر انداز کر دیا تھا جناہ اپنے ٹیبل پر کریونے سگرٹ اور کیوبا کا سگاہ رکھتے تھے اور پچھلے تیس سال میں انہوں نے سگرٹ نوشی بہت زیادہ کر دی تھی یہاں تک کہ بہت سارے ڈاکٹروں نے بھی انہیں مچورہ دیا کہ وہ اپنی صحت کا خیال رکھیں لیکن قائدہ سے محمد علی جناہ بس چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح پاکستان کا قائم وجود میں آ سکے جس کے لیے وہ دن رات کوشان تھے اس کے بعد قائدہ سے محمد علی جناہ اور باقی لوگوں کی انتک منت سے پاکستان وجود میں آیا پاکستان بننے کے ایک سال کے بعد قائدہ سے محمد علی جناہ 6 جولائی 1948 کو کو کوٹا کے لیے روانہ ہوئے کہا جاتا ہے کہ ان کی صحت خرابی کا حال دے کر حکومت پاکستان نے بہترین ڈاکٹروں کو ان کے علاج کے لیے روانہ کیا اس کے بعد محمد علی جناہ کے کافی ٹیسٹ ہوئے جنہوں نے ٹی بی کی موجود کی اور پھپڑو کے سرطان کا بتایا اور قائدہ سے محمد علی جناہ کو ان کی صحت کے ایک جانکاری دی اور ساتھ ساتھ فاطمہ جناہ کو بھی مشورہ دیا کہ وہ قائدہ سے محمد علی جناہ کی صحت کا خیال رکھیں یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جب لوگوں کو قائدہ سے محمد علی جناہ کی بیماری کا معلوم ہوا تو کافی مسجدوں عید گاؤں پر قائدہ سے محمد علی جناہ کی صحتیابی کے لیے دعائیں کی گئے پوٹا کچھ عرصہ کے رہنے کے بعد قائدہ سے محمد علی جناہ کی خواہش تھی کہ وہ کراچی چلے جائیں لیکن قائدہ سے محمد علی جناہ کی صوران حالت بہت خراب تھی ان کا وزن تقریباً 36 کلو رہ چکا تھا اس کے بعد ڈاکٹروں کی رضا مندی کے ساتھ قائدہ سے محمد علی جناہ 11 ستمبر کو کراچی کے لیے روانہ خوئے اس کے بعد جب اس سیارے نے کراچی میں لینڈ کیا تو اس کے بعد قائدہ سے محمد علی جناہ کی طبیعت مزید خراب ہوتی گئی اور ان کو ایمبلس میں لٹایا گیا لیکن یہ ایمبلس راستے میں خراب ہو گئی دوسری طرف انہیں کار میں بھی بٹھایا نہیں جا سکتا تھا کیونکہ وہ سیدھے بیٹھنے کی حالت میں نہ تھے تقریباً ایک گھنٹے کے انتظار کے بعد ایک ایمبلس پہنچی اور جناہ کو سرکاری گھر میں منتقل گیا گیا لیکن اس کے بعد ٹھیک دس بچ کے بیس منٹ پر قائدہ سے محمد علی جناہ کراچی اپنے گھر میں اور اسی وقت 11 ستمبر 1948 کو پاکستان بننے کے صرف ایک سال کے بعد اس دنیا سے پردہ فرما گئے بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ محمد علی جناہ کی اربخشیش فرمائے امید کرتا ہوں آپ کو اس وڈیو میں بہت سے چیزیں جاننے کو ملی ہوگی اگر آپ ہمارے چینل پہ نہیں ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ